بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے وہ تحفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خود مانگا تھا ناظرین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین و فتین اور بہادر انسان تھے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی ذہانت کا ایک دلچسر واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین ایک روز ایک نوجوان لڑکے کی لاش دربارے خلافت میں لائی گئی اسے قتل کر کے سر راہ پھینک دیا گیا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی ناظرین باوجود کوشش کے کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ماجرہ ہے اور قاتل کون ہے ناظرین امیر المومنین نے نہایت فکر مندی سے دعا کی اے اللہ مجھے اس کے قاتل کا پتہ بتا دے سال بر گزرا تو ایک روز وہی ایک نو ملود بچہ سر راہ پڑا ملا اسے امیر المومنین کی خدمت میں لائی گیا اور بتایا گیا کہ یہ بچہ بھی وہی سے ملا ہے ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نو ملود کو دیکھتے ہی پکار اٹھے اللہ نے چاہا تو اب قاتل کا پتہ چل جائے گا نو ملود بچہ ایک خاتون کے حوالے کیا اور فرمایا اس کی پرورش کرو اخراجات کی فکر مت کرنا البتہ یہ دیان رکھنا کہ تم سے یہ بچہ کون لینے آتا ہے کہیں کوئی عورت اسے چومتی اور گلے لگاتی نظر آئے تو مجھے خبر کرنا ناظرین بچہ ذڑا بڑا ہوا تو ایک روز ایک باندی اس خاتون کے ہاں آئی اور کہنے لگی مجھے میری مالکی نے تمہارے پاس بیجا ہے وہ اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہے اسے میرے ساتھ بیج دو جلدی واپس لے آؤں گی ناظرین خاتون نے کہا ہاں ہاں لے جاؤ بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ناظرین باندی بچے کو ساتھ لیے مالکین کے ہاں پہنچی مالکین نے بچے کو اٹھایا چومہ اور پیار کیا خاتون نے دیکھا کہ یہ تو ایک بوڑے انساری صحابی کی دکھتر ہے فوراں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خبر دی امیر المومنین نے تلوار اٹھائی اور اس عورت کے مکان کی طرف چل پڑے ناظرین اس کا بوڑا والد دروازے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا امیر المومنین نے قدر بلند آواز سے کہا اے فلاک جانتے ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے امیر المومنین آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میری بچی کو بڑی نیک اور فرما بردار ہے بوڑے انساری نے امیر المومنین کے تیور دیکھے تو نرم پڑ گیا سیدنا عمد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اچھا ذرا مجھے اس سے ملواؤ میں اسے نیکی کی مزید رغبت دلاؤں گا ناظرین انساری صحابی نے اندر پردے کے لیے کہا اور امیر المومنین کو آگے لے گئے وہ عورت سامنے آئی تو آپ نے تلوار سوند کر کہا سچ سچ بتاؤ کیا ماجرہ ہے ونہ تو مہاری گردن اڑا دوں گا ناظرین اس عورت کو معلوم تھا کہ امیر رضی اللہ تعالی عنہ جوٹ نہیں بولتے وہ جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں خاتون فوراں بولو تھی امیر المومنین میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں بات دراصل یہ ہے کہ محلے کی ایک بڑیہ ہمارے گر آیا کرتی تھی میں اس سے خاصی منوس ہو گئی مجھے اس میں اپنی ماں کی تصویر نظر آنے لگی وہ بھی مجھے سگی بیٹی کی طرح چاہنے لگی تھی مدت تک وہ ہمارے ہاں آتی رہی ایک روز کہنے لگی بیٹا مجھے لمبے سفر پر جانا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے سوچتی ہوں اسے کہاں چھوڑوں گی اگر تم اسے اپنے ساتھ رکھ لو تو تمہارا یہ احسان میں زندگی پر یاد رکھوں گی اس عورت کے جواب میں کہا اممہ تم فکر ہی نہ کرو وہ یہاں میری بیہن بن کر رہے گی بڑیا بڑی مکار تھی اس نے اپنے بیریش لڑکے کو زنانہ کپڑے پہنائے لڑکیوں کی طرح عراستہ کیا اور ہمارے ہاں لے آئے وہ نوجوان لڑکا لڑکی کے بیس میں ہمارے ہاں رہنے لگا اس نے مجھے ہر طرح سے دیکھ لیا امیر المومنی ایک روز میں سو رہی تھی اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میری عزت کو تار تار کر ڈالا مضاحمت کے دوران میں میرا ہاتھ پاس ہی پڑے چاکو پر جا پڑا میں نے چاکو اٹھایا اور اس کو گھوم دیا وار کاری تھا وہ تاب نہ لیا اور مر گیا میں نے اس کی لاش باہر پھنکوا دی اسی سے مجھے یہ بچہ پیدا ہوا میں نے اسے جنم دیا تو اسے بھی وہی دلوا دیا یہ ہے میرا ماجرہ ناظرین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو توجہ اور خموشی سے اس کی بات سن رہے تھے پھر بولے ہاں تم سچ کہتی ہو لڑکی کو دعا دی بڑے انساری کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے ہاں تم ٹھیک کہتے تھے تمہاری بچی تو واقع بڑی نیک ہے ناظرین اتنا کہہ کر امیر المومنین اٹھے اور باہر نکل گئے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ